اسلام علیکم دوستو میرا نام شروع چوہدری ہے فاتح زیبیتس ہوں بیس سال پہلے بیسے شوگر ہوئی تھی اٹھارہ سال تک میں نے دوائیاں کھائیں پشلے دو سال سے کوئی دوائی نہیں کھا رہا آج میں آپ کو ایک ایسے ٹیسٹ کے بارے میں بتاؤں گا جو ان تمام لوگوں کو کروال لینا چاہیے جن کو شوگر ہے جو موٹے ہیں اور وہ خواتین جن کو پی سی او ایس ہیں آپ کا بی پی بڑھا ہوا ہے آپ کا یوریک ایسر بڑھا ہوا ہے آپ کے ٹرائگلس رائٹس بڑھے ہوئے ہیں یا آپ کے ایچ بی ال کام ہے کولیس ٹول وگر آپ کے بڑھے ہوئے ہیں یہ جتنی بھی بیماریاں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ بیماریاں ایک بڑی بیماری کے اندر آتی ہیں اور اس بیماری کا نام ہے انسولین ریزسٹنس انسولین ریزسٹنس کیا ہوتی ہے ہمارے خون سے شوگر کو یا گلکوز کو انسولین اٹھا کے پوری باڈی میں لے کے جاتی ہے ایک ایک سیل میں پہنچانا اس کا کام ہوتا ہے انسولین چابی کا رول پلے کرتی ہے کھلیوں کے دروازے پہ پہنچ کر چابی لگا کے کھلیاں کھولنا یہ انسولین کا کام ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب انسولین کی زیادتی ہو جاتی ہے یا جس انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے تو آپ کے کھلیے اس چابی کو پہچانتے نہیں ہیں جس سے انسولین ریزسٹنس ہو جاتی ہے کھلیوں پہ اس کا عمل ہی نہیں ہوتا یعنی انسولین ضائع ہو رہی ہوتی ہے اور یہ انسولین کی زیادتی کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے ہمارے ہاں ڈاکٹرز کرتے کیا ہیں جو ہی آپ کی شوگر یا آپ کے HBA1C 6.5 پہ گیا انہوں نے آپ کو گلوکو فریز سٹارٹ کروا دی شوگر بہت بعد میں ہوتی ہے اس سے پہلے انسولین ریزسٹنس کا جو سفر ہے کم از کم بھی دس سال پہلے شروع ہو چکا ہوتا ہے وہ انسولین ریزسٹنس کسی کو شوگر کی شکل میں نظر آتی ہے کسی کو بی پی کی شکل میں نظر آتی ہے اور کسی کو پی سی او ایس کی شکل میں نظر آتی ہے کسی کو یورک ایسڈ کی شکل میں نظر آتی ہے آپ جتنے بھی میٹابولک ڈیزز کے لوگ ہیں جن کا بلڈ پریشر بڑا ہوا ہے یورک ایسڈ بڑا ہوا ہے شوگر بڑی ہوئی ہے موٹے ہیں پی سی او ایس ہیں وہ ایک ٹیسٹ کروائیں اس ٹیسٹ کا نام ہے ہوما آئی آر ہوما آئی آر آپ کو یہ بتا دیتا ہے کہ آپ کی انسولین ریزسٹنس کس لیول پہ ہے یا شروعات ہونے والی ہیں انسولین ریزسٹنس کی کچھ کوالیٹیٹیو سگنلز بھی ہوتے ہیں جیسے اگر کسی کی گردن یہاں سے کالی ہو جائے یا بغلوں والا یہ ایریا اگر کالا ہونا شروع ہو جائے تو وہ بھی ایک انسولین ریزسٹنس کی نشانی ہوتی ہے اگر آپ کے جگہ جگہ پہ جو سکن ٹیگز ہوتے ہیں گردن پہ ہو جائیں ادھر ادھر ہو جائیں سکن ٹیگز بھی اگر آنے شروع ہو جائے آپ کی باڈی پہ تو وہ بھی انسولین ریزسٹنس کی نشانی ہوتی ہے آپ کو شدت کی بھوک لگے اور آپ بندے مارٹے پھر رہے ہوں بھوک کی وجہ سے اور جو ہی آپ کو کھانا ملے اور اس کے بعد آپ میں انرجی آنے کی بجائے آپ کو غنودگی آنے شروع ہو جائے نید آنے شروع ہو جائے تو یہ بھی انسولین کی انسولین ریزسٹنس کی ایک نشانی ہوتی ہے دوستو ہومہ آئی آر کا ٹیسٹ آپ کروالیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی انسولین ریزسٹنس کس لیول کی ہے اس وقت سکرین پہ میری ریپورٹ دیکھ رہے ہوں گے ہومہ آئی آر کی میری ریپورٹ ہے اس وقت 1.1 جبکہ اس کی جو رینج ہے 2.2 سے نیچے ہونی چاہیے الحمدللہ میں نے چونکہ شوگر پہ فتح حاصل کی ہے میں فاتح زیابیٹس ہوں بغیر دوائیوں کے میں نے شوگر کوئی شکست نہیں ہے تو میری انسولین ریزسٹنس اس وقت ختم ہو چکی ہے میری باڈی ہے ہائیلی سنسیٹیو تو انسولین آپ بھی اپنی کسی قریبی لیب کے پاس جائیں یہ لیبورٹیز بہت کم لیبورٹیز ہیں جو یہ ٹیسٹ کرتی ہوں گی کیونکہ یہ ٹیسٹ نوبلی ڈاکٹر کرواتے نہیں ہیں کیونکہ یہ کرنے کے بعد آپ کو کوئی دوائی دوائی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی اس لیے نہیں کروایا جاتا ہے بلوکوز بڑا ہوا گا تو اس کی دوائی دے دیں گے انسولین ریزسٹنس بڑا ہوا ہوگا تو اس کی دوائی ہوتی نہیں ہے اس کی دوائی پھر یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی خوراک میں تبدیلیاں لانی ہیں آپ انسولین ریزسٹنس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے لیے جناب آپ نے لو کار ڈائیٹ کھانی ہے زندگی سے جو اناج ہے جو سمپل اور ریفائنڈ کربو ہائیڈرٹس ہیں وہ نکال دیں پروسس فوڈ کو نکال دیں انڈسٹریل آئلز اس کو نکال دیں جو خوراک بھی بیگز میں آتی ہو باکسز میں آتی ہو یا اس کے اوپر بارکورڈز لگے ہوئے ہوں وہ پروسس فوڈ ہے یہ چیزیں آپ اپنی زندگی سے نکال دیں صبح شام واک کریں اگر آپ ینگ ہیں تو جم جویں اور ینگ کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ ساتھ سال سے جو نیچے والے لوگ ہیں سارے ینگ ہیں اور لازمی چیز جو آپ کو کرنی چاہیے انسولین زیسٹنس کے لیے وہ ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے لیے آپ یوٹیوب پہ میں نے اس پہ ایک ویڈیو بنائی تھی جس کو ہم وارٹر فاسٹنگ کہتے ہیں تو آپ گوگل پہ یوٹیوب پہ جا کے آپ اس کو لازمی سارٹ کرنی جائے گا اگر آپ یہ ویڈیو میری فیس بوک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ لازمی سبسکرائب کیجئے گا اشرف چوہدری افیشل اور اگر آپ اس کو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تینکیو ویڈیو کیسی لگی کامل سیکشن میں دل والا نشان چاہیے